اسلام علیکم میرا نام ہے جویریہ دیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن ہماری ملکی وے کہکشاں لاکھوں ایسے سیاروں سے بھری پڑی ہے جہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے اگر ہم ملکی وے کہکشاں کے باہر قابل مشاہدہ کائنات کی بات کرے تو اس میں ممکنہ طور پر عربوں ایسے سیاریں موجود ہو سکتے ہیں جہاں زندگی کے پھلنے پھولنے کے لیے حالات سازگار ہوں کئی سائنسانوں کا ماننا ہے کہ ان سیاروں میں لازمان ایسے سیاریں موجود ہیں جہاں پر انسانوں ہی کی طرح کی یا اس سے بھی جدید اکل مند زندگی موجود ہیں ہمارے یہاں بننے والی سائنس فکشن فلموں میں ایلینز کے تیز رفتار سپیس کرافٹس کو اڑتا ہوا دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلینز نے بہت بڑے بڑے شہر آباد کا رکھی ہیں جن میں بڑی بڑی امارتیں موجود ہیں جو خلا میں تیہ رہی ہیں ان سائنس فکشن فلموں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں کائنات کی جدید ترین تہزیبوں کے مطالق ایک غیر معمولی نقشہ کھٹ چکا ہے آج ہم سائنسی نکتہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر واقعی ہماری کائنات میں ایڈوانس ایلین تہزیبیں موجود ہیں تو وہ آخر کیسی ہیں آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایلین تہزیبیں کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں ایسے جیسے کسی بھی تہزیب کی انرجی کی ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں ویسے ہی مزید انرجی پیدا کرنا اور پہلے سے موجود انرجی کی ایفیشنسی کو بہتر بنانا ضروری ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح پہلے بیان ہو چکا کہ کسی بھی تہزیب کی بقا میں سب سے اہم کردار انرجی کا ہے بلکل اسی طرح کائنات میں موجود تہزیبوں کی گروہ بندی کرتے ہوئے ان کی انرجی کی ضروریات کو سرے فہرس رکھا جاتا ہے مختلف تہزیبوں کی گروہ بندی کرنے کا یہ پیمانہ پہلی دفعہ ایک ریشین ماہرے فلکیات نکولائی کارڈاشف نے واضح کیا انہوں نے ریڈیو ویفز پر تجربات کرتے ہوئے سوچا کہ خلا سے آنے والے سگنلز کو آخر ہماری زمین پر موجود آلات تک پہنچنے کے لیے کتنا طاقتور ہونا چاہیے اس کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کس قسم کی تہزیبیں اتنی طاقتور ویفز پیدا کر سکتی ہیں جو زمین پر موجود آلات تک پہنچ سکے اسی بنیاد پر نکولائی نے مشہور زمانہ کارڈاشف سکیلز واضح کیا یہ سکیلز جدید تہزیبوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے جدید تہزیبوں کی پہلی قسم ٹائپ ون سیولیزیشن کہلاتی ہے یہ کیسی تہزیب ہے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی سیارے پر موجود انرجی کو استعمال کرتی ہے یہ انرجی سولر ون یا نیوکلی انرجی کی صورت میں ہو سکتی ہے ٹائپ ٹو سیولیزیشن ایک ایسی تہزیب ہے جو اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے میزبان ستارے کی انرجی کو محفوظ اور استعمال کرتی ہے اب اگر بات کریں ٹائپ ٹری سیولیزیشن کی تو یہ تہزیب اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی گیلکسی میں موجود انرجی کا ایک مخصوص حصہ استعمال ملاتی ہے فیلحال ہمارے علم کے مطابق تو پوری کائنات میں انسانیت ہی جدید ترین تہزیب ہے کیونکہ ابھی تک ہم کسی بھی دوسری اکلمن تہزیب کو براہ راست نہیں دیکھ پائے بلا شباہ ہم اس وقت تک معلوم واحد جدید تہزیب ہیں لیکن کارڈاشف سکیل میں ہمارا درجہ بہت نیچے ہے اگر انسانیت کا ٹائپ ٹو یا ٹائپ ٹری سیولیزیشن سے موازنہ کیا جائے تو ہم ان تہزیبوں کے مقابلے میں کچھ نہیں مائرے فلکیات کیرل سیگن کے مطابق کارڈاشف سکیل پر انسانیت کا درجہ صفر اشاریہ ساتھ ہے یہ بات واضح کرتی ہے کہ دراصل ہم تو ٹائپ زیرو سیولیزیشن ہیں لیکن ہم آئندہ کچھ صدیوں میں ٹائپ ون سیولیزیشن بننے میں کامیاب ہو جائیں گے ریسرچ یہ بات واضح کرتی ہے کہ ہم مسلسل اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے آ رہے ہیں اور بہتری کا یہ عمل بہت تیز رفتار ہے اگر ٹائپ ون سیولیزیشن کی بات کریں تو ایک ایسی تحزیب ہے جس کے پاس یونیورسل مواصلاتی نظام کا ہونا انتہائی ضروری ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے فلحال انٹرنیٹ یونیورسل مواصلاتی نظام تو نہیں لیکن ہم دن بہ دن اس کی رفتار کو بہتر کر کے اسے سیٹلائٹس پر منتقل کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے بلا شبہ ہم روز بروز ترقی کی مناظر تیہ کرتے جا رہے ہیں لیکن اب بھی انگنت رکاوٹوں کو عبور کرنا باقی ہے مثال کے طور پر اس وقت ہمیں ایسے محولیاتی بدلاؤں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین زیادہ عرصے تک قابل رہائش نہیں رہ سکے گی اگر ہمیں زیادہ دیر تک خود کو زندہ رکھنا ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا حل جتنی جلدی ممکن ہو سکے تلاش کیا جانا چاہیے کیونکہ ٹائپ ون سیولیزیشن ایک ایسی تحضیب ہے جو اپنے سیارے کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکے یہاں کنٹرول کرنے سے مراد کلائمٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور دوسرے کئی مسائل پر کابو پانا ہے ٹائپ ون سیولیزیشن ایک ایسی تحضیب ہے جو اپنے سیارے پر پائی جانے والی ہر طرح کی انرجی کو کام میں لاسکے یہاں ہر طرح کی انرجی سے مراد آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے خارج ہونے والی انرجی اور نیوکلر فیوزن ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس ایسا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں جو آتش فشاں سے خارج ہونے والی انرجی کو کام ملا سکے گو کے نیوکلر فیوزن پر اب بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن یہ کام فیلحال ابتدائی مراحل میں ہے یہ بات واضح کرتی ہے کہ فیلحال ہمیں ٹائپ ون سیولیزیشن کا سٹیٹس حاصل کرنے میں کئی صدیان درکار ہیں اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو اگر ہماری کائنات میں کہیں یہ کیسی تحضیب موجود ہو جو کارڈاشف سکیل کے بلند ترین لیول تک پہنچ چکی ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے آگے بیان کیے گئے سب ہی آئیڈیاز سائنسی مفروضوں پر مشتمل ہیں ان آئیڈیاز کو باقاعدہ دور پر سائنس دانوں اور مستقبل پر نظر رکھنے والے ماہرین کی جانب سے پیش کیا گیا ہے چونکہ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک ٹائپ 3 سیولیزیشن کس طرح کی ہوگی اس لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ دور دراز کی کسی کہکشاں کے ایک سیارے پر ڈیوورین ایمپائر نامی ایک تحضیب موجود ہے جو ٹائپ 3 سیولیزیشن کا سٹیٹس حاصل کر چکی ہے یہ تحضیب اپنی گیلکسی کے زیادہ تر حصے کی سیر کر چکی ہے اس کے ساتھ ہی یہ تحضیب اپنی کہکشاں میں موجود کئی ستاروں کی انرجی کو استعمال میں لاکر پوری کائنات کی جدید ترین تحضیب بن چکی ہے آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحضیب کس طرح ٹائپ 3 سیولیزیشن کا سٹیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی انسانوں کی طرح یہ تحضیب بھی ماضی میں ایک سیارے تک ہی محدود تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس تحضیب نے اپنے سیارے پر موجود ساری انرجی کو استعمال کر لیا اس کے بعد اس تحضیب کی انرجی کی ضروریات مزید پڑھ گئی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیورین تحضیب نے اپنے مزبان ستارے کے گرد ڈائسن سفیر بنا کر اس کی انرجی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈائسن سفیر کیا ہے ڈائسن سفیر ایک ایسا theoretical structure ہے جسے کسی بھی ستارے کے گرد انرجی کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ سفیر انرجی کو جسپ کرنے کے لیے ایک ستارے کے گرد مسلسل گردش کرتا رہتا ہے انرجی کو محفوظ کرنے کے علاوہ ڈائسن سفیر مسنوعی پناہ گاؤں کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں ٹائپ ون سیولیزیشن سے ٹائپ ٹو سیولیزیشن میں قدم رکھنے کے لیے ڈیوورین تحزیر نے اپنے مذبان ستارے کے گرد ایک ڈائسن سفیر بنایا جس کی مدد سے وہ اس ستارے کی انرجی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتے رہے ایک ڈائسن سفیر کو بنانے کے لیے بہت ایڈوانس لیول کی انجینئرنگ درکار ہوتی ہے جو فلحال تک انسانوں کے بس کی بات نہیں لیکن ہم چونکہ سائنسی تناظر میں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائپ ٹری سیولیزیشن کس طرح کی ہوگی تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ڈیوورین تحزیر کے لیے ڈائسن سفیر کا قیام کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی وہ تحزیر جس میں انجینئرنگ اس حد تک ایڈوانس ہو جائے کہ اس کی بدولر ڈائسن سفیر بنایا جا سکے اس تحزیر کے لیے خلا کے لمبے لمبے فاصلے تیہ کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ یہ تحزیر ایسے سپیس کرافٹ بھی رکھتی ہوگی جو اتنے ایڈوانس ہوں کہ ان کی مدد سے ایک سیارے سے دوسرے سیارے یا ایک سیارے سے کسی ستارے تک کے سفر کو یقینی بنایا جا سکے ان سپیس کرافٹس میں فوٹانک انجنز کے ساتھ ساتھ فیوجن انجنز کا استعمال بھی عام ہے ان سپیس کرافٹس کا استعمال کر کے ڈیوورین تحزیر نے دور دراز سیاروں ان کے گرد موجود چاند اور ایسٹروائیڈز پر موجود وسائل کا استعمال کیا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحزیب ایڈوانس ہوتی گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی انرجی کے ضروریات مزید بڑھی ہوگی نتیجتاً اس تحزیب نے اور بھی کئی ستاروں کے گرد ڈائسن سفیر بنائے ہوگے ایک ٹائپ ٹو یا ٹری سیولیزیشن کی طاقت ہمارے وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے ان تحزیبوں کے پاس حیران کن حد تک پہچیدہ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی تیکنالوجی دیزائن کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو سکتی ہے جو اس وقت زمین پر موجود سبی سائنس دان مل کر بھی نہ کر پائیں کسی بھی تحزیب کو ٹائپ ٹو یا ٹری سیولیزیشن کا سٹیٹس حاصل کرنے میں کئی ملین سال لگ سکتے ہیں ان سالوں میں اس تحزیب میں حیران کن بدلاؤ آتے ہیں جن کے پیش نظر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحزیب مسلسل ترقی کی مناظر تہہ کرتی چلی جاتی ہے ایسی تحزیبوں میں وقت کے ساتھ ساتھ بائیو ٹکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں آنے والے بدلاؤ قدرتی زندگی اور ٹکنالوجی کی ہماہنگی کا باعث بن سکتے ہیں اس لیے ممکنہ طور پر دیورین تحزیب میں رہنے والے لوگ اپنے دماغوں کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ جوڑ کر حیران کن حد تک ایڈوانس ہو گئے ہوں گے نہ صرف اس تحزیب میں رہنے والوں نے اپنے دماغوں کو مصنوعی ذہانت سے جوڑ دیا ہوگا بلکہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بھی ترطیب دیا ہوگا جس کی بدولت اس تحزیب میں موجود سبھی دماغوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکے تاکہ سبھی یہ دماغوں کو مشترکہ طور پر استعمال کر کے پہچیدہ سے پہچیدہ مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے ڈیوورین تحزیب کے رہنے والوں نے مل کر انٹر سیلر سیولیزیشن کے قیام میں ہائل سنگین وکافٹوں کو عبور کر لیا ہوگا جیسا کہ روشنی کی رفتار کے قریب ترین رفتار سے سفر کرنا وغیرہ آئنسٹائن کی سپیشل تھیری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے حرکت نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا کرنے کے لیے لا محدود انرجی درکار ہوتی ہے اگر کوئی سپیشکرافٹ روشنی کی قریب ترین رفتار سے بھی حرکت کرے تو بھی ایک سیارے سے ایک اسی ستارے تک کے سفر میں کئی سال لگ سکتے ہیں تاہم ایک ایڈواز تحزیب اپنی گیلکسی کے مختلف حصوں کو وزٹ کرنے کے لیے کئی راستیں نکال سکتی ہیں اپنی تحزیب کے پھیلاؤں کے لیے ایڈواز تحزیب نے ایسے روبورٹ اور پروپس بنائے ہوں گے جو خود بہ خود اپنی کوپیاں بنا سکیں ایسے پروپس وون نیومین پروپس کہلاتے ہیں جو کئی طرح کے سٹار سسٹم کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ پروپ دور دراز سیاروں اور ان کے چاندوں پر لینڈ کر سکتے ہیں اور وہاں لینڈ کرنے کے بعد دستیاب وسائل کو استعمال میں لاکر ایسی فیکٹریاں بنا سکتے ہیں جو مزید ایسے ہی پروپس تیار کر سکیں بلکل ویسے ہی جیسے جسم میں وائرس پھیلتا ہے یہ ایسے پروپ ہوں گے جنہوں نے پوری کہکشاں میں اپنی کوپیاں پھیلا دی ہوگی ان میں سے کچھ پروپ نقشے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو کچھ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہوں گے کچھ سیاروں پر قابض ہو سکتے ہوں گے تو کشنے ستاروں کی گرڈ ڈائسن سفیر بنانے کی ذمہ داری سر انجام دی ہوگی ممکن ہے ڈیوورین تحزیب نے اپنے ایرد گرد موجود ہماری ہی طرح کی ٹائپ زیرو سیولائزیشن کا خاتمہ کر دیا ہو جب کبھی ڈیوورین تحزیب کے بنائے گے پروپ کسی بھی دوسرے سیارے یا ستارے پر جاتے ہوں گے تو یہ وہاں سے ڈیٹا اپنے سیارے پر موجود ایک سوپر کمپیٹر میں ٹراسفر کرتے ہوں گے یہ کمپیٹر بھی کوئی عام کمپیٹر نہیں ہوگا بلکہ اس کا سائنس ایک ستارے جتنا ہوگا تاکہ اس میں پوری گیلیکسی کا ڈیٹا محفوظ رکھا جا سکے ایسی کمپیٹر کو سائنس میں میٹریوش کا برین کا نام دیا گیا ہے جس کو چلانے کے لیے اتنی انرجی درکار ہوتی ہے جو ہمارے وہموں گمان میں بھی نہیں تھیریٹیکل سائنس دانوں نے جدید تحزیبوں کی تین اقسام کے علاوہ بھی بہت سی اقسام بیان کی ہیں لیکن ان سب ہی اقسام کی بنیاد ہائپوثیس پر ہے اور اگر واقعی کائنات کی کسی حصے میں ڈیوورین تحزیب جیسی کوئی تحزیب موجود ہے تو یہ اتنی طاقتوں کی مالک ہو سکتی ہے کہ ان کا ہماری سوچ تک میں آپ آنا بھی ممکن نہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی آپ سے ایک ازارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ انفارمیٹیو اور ایڈیوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں شکریہ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ